اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ام یور سبجیک ٹیچر مس نورین راہیل سٹوڈنٹ آج میں آپ کو آپ کی جہانِ اردو کی بک میں ایک نظم حمد کی ایکسپلینیشن کر کے بتاؤں گی اور بتاؤں گی کہ آپ کو اس میں کیا بتایا گیا ہے اور حمد کے معنی کیا ہیں حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے اب دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں آپ کو کیا دیا گیا ہے ایک ہے اللہ ایک ہے مولا ہمارا اللہ ایک ہے اور ایک ہے ہمارا مولا اس نے ہم سب کو ہے بنایا اسی نے ہم سب کو ہے بنایا اسی نے ہم کو بنایا ہے بے شک وہ سب سے عالی ہے بے شک کیانے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب سے عالی ہے جتنا سوچو اس سے بڑا ہے ہم جتنا بھی سوچ سکتے ہیں ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے وہی ہے ہم سب کا رازق رزق دینے والا وہی ہم سب کو رزق دیتا ہے وہی ہیں ہم سب کا خالق یعنی وہی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا بنانے والا جس کو چاہے عزت دے دے جس کو چاہے زلط دے دے یعنی اللہ ہی ہے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلط دے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں علم کی دولت وہ دیتا ہے ہم کو حکمت وہ دیتا ہے یعنی ہمیں علم کی دولت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ہم کو حکمت حکمت کہتے ہیں سمجھ دانائی یعنی وہ ہم کو سمجھ بھی وہی دیتا ہے کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے انسان جس کو کرتے سجدہ یعنی صرف ایک اللہ ہی ہے جس کو سجدہ کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے صرف اسی کی ہی عبادت کرنا صرف اسی کے ہی آگے جھکنا صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور صرف اسی کے ہی آگے جھکنا ہے سٹوڈنٹ یہ تو تھی آپ کی نظم حمد ملتے ہیں نیک سپٹر کے ساتھ اللہ حافظ